دوستو آپ کی خواہش پر ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں انیملز کے اوپر ایک ساندھار ویڈیو دنیا میں کئی ایسے انیملز پائے جاتے ہیں جو دیکھنے میں کافی خوبصورت اور لاجباب ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے انیملز جو صرف انڈیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں کیا آپ ان کے بارے میں جانا چاہوگے تو پھر دیر کس بات کی بندرینم ویڈیو کے اینڈ تک نمبر نائن ون ہون رائنو اس رائنو کو سبھی رائنوز میں سے لارجیسٹ اسپیسیٹ کی روپ میں بھی جانا جاتا ہے جو کہ نورت انڈیا میں پائے جاتے ہیں حالانکہ اب ان کے ویلوپٹ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے سرکار کے طرف سے کافی کڑے قدم اٹھائے گئے ہیں اور اب انہیں سرکار کی ہائی سیکیورٹی کی بیچ میں رکھا جاتا ہے اور کئی ریپورٹس کے مطابق سرکار کو اس سے کافی فائدہ بھی ہوا ہے اور اب دیرے دیرے ان کی پوپولیشن بھی بڑھنے لگی ہے یہ انیبل اپنے ون ہون کے وجہ سے ہی فیمس ہے کیونکہ ان کے ہون کی سائز لگ بھگ پندرہ سے پچیس انز تک ہوتی ہے لیکن کئی بار ان کے یہ سنگھ ان کے لیے ہی پروبلم بن جاتی ہے کیونکہ ایسے ہمیں ان کے سنگھ کو میڈیسن بنانے کے لیے کاملی آتا ہے اور یہی وجہ کہ ان کے ہون کے لیے ان کا شکار بھی کیا جاتا ہے ویسے تو یہ کافی بھاری برکم سریر والے ہوتے ہیں لیکن جب دوڑنے کی بات آتی ہے تو یہ پچاس ساٹھ کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ سے بھی دوڑ سکتے ہیں اتنا انہیں یہ کافی اچھے تیراک بھی ہوتے ہیں نمبر ایٹھ ریڈ پانڈا پانڈا کو زیادہ ترہ اس کے بیہیور کے لیے جانا جاتا ہے اس کے لک کی وجہ سے دنیا بر میں اس لوگ کافی پیار بھی کرتے ہیں یعنی تیڑی بھی ایک کے بعد پانڈا دنیا بر میں کافی فیمس ہے اور اس کی یونیک سرکتے لوگوں کو اپنی راکٹ ستوی کرتی ہے جو کی بلیک اور وائٹ کلر کومبینیشن کے ہوتے ہیں پر کیا آپ نے کبھی ریڈ پانڈا کے بارے میں سنا ہے یا کبھی اس کو دیکھا ہے اگر آپ کا جواب نام ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آئیکو فیکٹ جس پر ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں یونیک انفرومیشن درہیسل انڈیا کے سکم اور ارونا چل بردیس کے فوریسٹ کو اس کیوٹ اینیویل کا ہوم منا جاتا ہے چونکہ پانڈا سے کچھ یونیک ہوتے ہیں نورملی دیکھنے بھی یہ کیٹ کی طرح دکھتے ہیں جس کے وجہ سے لوگ انہیں اپنے گھروں میں بھی پاننا چاہتے ہیں لیکن یہ محاصصہ تو پیڑ پر ہی رہنا پسند کرتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق لگ بھگ 50% پانڈا اسٹین ہمالیاز میں پائے جاتے ہیں اگر آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں گزرات کے گھر سینچری میں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ریپورٹ کے مطابق اب یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ جگہ اب ان کے لئے چھوٹی پر سکتی ہے جس کے چلتے ہیں انہیں مدے پر دے اس کے وائل سینچری میں شیفٹ کیا جا سکتا ہے نمبر سکس لائن ٹیل مکیک لائن ٹیل مکیک ایک الگ قسم کی بڑھ جاتی ہے جو کی انڈیا کے ویسٹن گھارٹ کے علاقوں میں پائی جاتی ہے حالانکہ انہیں یونیک ٹیل کی وجہ سے جانا جاتا ہے ان کی پونچ کے اکوڑنگ ان کا نام لائن ٹیل مکیک رکھا گیا ہے لیکن انہیں اولڈ ویڈ منکی بھی کہا جاتا ہے یہ اپنی یونیک ٹیل کی وجہ سے ہی فیمس ہے حالانکہ ان کے دات کیچے کی طرح کافی نوکلے اور خطرناک ہوتے ہیں لیکن ان کا یوز فروٹ کھانے کے لیے کرتے ہیں ویسے تو یہ 20-25 گروپ میں رہتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں انڈیا کی کیرل کرناٹک اور تمیل لائڈو میں ان کو کافی سنکیہ میں دیگا جا سکتا ہے لیکن ہیومن اٹریکشن کی وجہ سے جنگل میں اب ان کی سنکیہ لگ بھگ 3 سے 4 زاری بچی ہے نمبر 5 قسمیر ریڈ سٹیک جیسا کہ اس کے نام سے پیدا چلتا ہے کہ یہ قسمیر میں پائے جاتے ہیں اس کو ہنگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ترسل انہیں سینٹل ایسن کی ریڈ ڈیئر کی سب اسپیسیز بھی مانا جاتا ہیں دوسرے شٹیٹ اینیمل کی طرح انہیں بھی جمہو اینڈ کسمیر کا شٹیٹ اینیمل بھی کہا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق جمہو کسمیر اور ہیماچل پردیس میں پہلے ان کی پاپولیسن لگ بھگ 5 زار کے قریب تھی اور اب ان کی سنکیہ گھٹ کر کےول دوستوں کے آس پاس رہ چکی ہے ان کے لپت ہونے کا کان ان کے سکار کو بتایا جا رہا ہے یہ اپنے سینگ کے کان کافی اٹیکٹیو لگتے ہیں اور ان کا یوز یہ شکائی جانور سے بچنے کے لیے بھی کرتے ہیں نمبر 4 انڈین بائیسن انڈین بائیسن کو اس لیشٹ کا سب سے ریر اینیمل کہا جا سکتا ہے یہ آئی ایو سین کی ریڈ لیشٹ میں آتے ہیں اس میں مانا جاتا ہے کہ پچھلے تین جنریشن سے ان کی پاپولیسن میں کافی کمی آئی ہے یہ گوہا اور بیہار کے اسٹیٹ اینیمل کی روپ میں بھی جانے جاتے ہیں یہ نورملی جنگل میں 20 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں نمبر 3 یہ بڑا ہی ایمیزنگ اینیمل ہے جسے پنجاب، حریانہ اور مدے پردیس کا اسٹیٹ اینیمل بھی مانا جاتا ہے اس پر جاتی کے پاس کچھ یونک ہونڈز ہوتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس پر جاتی میں صرف میل بلیک بک کے پاس ہی ایسے سینگ ہوتے ہیں فی میل بلیک بک کے پاس ہونڈز نہیں ہوتے ہیں میل بلیک بک کے سینگ میں قریب 4 ٹینس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا لک بڑا ہی ایمیزنگ ہو جاتا ہے اسے کے ساتھ ان کا کلر بھی کافی ایمیزنگ ہوتا ہے ویسے تو ان کا کلر براؤن ہوتا ہے لیکن برتک عمر کے ساتھ ان کا کلر ڈارک ہوتا جاتا ہے نمبر 2 نیل کی ریٹار بھارل میں کئی ایسے انیمل پائے جاتے ہیں جو کہ یہاں کے نیٹیو ہوتے ہیں اور انڈیا کے کئی سٹیٹس میں انہیں دیکھا بھی جا سکتا ہے انہیں میں سے نیل کی ریٹار کا نام بھی شامیل ہے دراصل یہ انڈیا کی تمیلاڈو سٹیٹس سے بیلونگ کرتے ہیں جن کی قریب بارہ پر جاتی ہے پائے جاتی ہے نیل کی ریٹار کے سر پر گماؤدار شینگ ہوتے ہیں جو کہ قریب 40 سنٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں انہیں ویسٹن گھاٹ کا پرائیڈ بھی مانا جاتا ہے حالانکہ یہ بھی ویلوپٹ انیملز کی لیشٹ میں آتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق سال دوزہ پندرہ میں ان کی سنکھا لگ بگ تین ہزار کے آس پاس بتائے گئی تھی نمبر ون بارہ سنگھا اس ڈیئر کو مدے پردیس کے کانہ ٹائگر ریزرو میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے لوہ بارہ سنگھا کو مدے پردیس کا اسٹیٹ انیمل بھی کہا جاتا ہے دراصل ان کے سر پر پائے جانے والے بارہ سنگھ کے وجہ سے یہ کافی فیمس ہے ان سنگھوں کی وجہ سے یہ اتنے اٹریکٹیو لگتے ہیں اور یہ ہی ان کے سکار کا کارن بھی بنتے ہیں 1960 کے آس پاس یہ انیمل ویلپت ہونے کی گگار پڑتے ہیں لیکن الگ الگ پروجیکٹ کے وجہ سے ان کی پوپلیشن دوبارہ بڑھ گئی ہے آج انہیں مدے پردیس کے سٹپورہ ٹائگر ہی ضرور ہے اور آسام کی کاجرنگا نیسل پارک میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ تھے کچھ ایسے انیمل جو صرف انڈیا میں پائے جاتے ہیں امید یہ ویڈیو کو کبھی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے پاس بنی گھنٹی کو بھی دبا لینا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کرو تاکہ آپ کے دوستوں کے پتہ تلے کہ آپ کتنے امیزنگ ویڈیو دیکھتے ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اسکرین پت دی ان دو ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہو